بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر سیون ایکسرسائز نمبر سیون میں کہا جارہا مثالوں کو غور سے پڑھئے تو یہاں پہ مثالیں ہیں اس کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر آنے والے جملوں کو کیسے پڑھنا ہے تو میم اور حرف ساکنہ جو دوسرے ہیں اس پہ حرکت دے کر کیسے حرکت دینی ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں پہلے نمبر ون مثال جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نمبر ون کیا ہے تو پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کے بعد بتاتا ہوں کیا تم نے اس کتاب کو پڑھا میم پہ جزم ہے میم ساکن ہے اور یہ بھی ہے تو اب اس کو کیسے پڑھنا تو یہاں پہ بتایا گیا میم پہ پیش دے کر آگے جو میم پہ پیش دیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے یہ بتایا گیا کیا تم نے اس کتاب کو پڑھا کیا تم نے قرآن کو پڑھا اور اس کا مانا بھی وہی ہے لیکن یہاں پہ طریقہ بتایا گیا میم پہ پیش دے کر اس میں دیکھے کیا تم نے حامد کو دیکھا تو یہاں پہ حامد بغیر علف لام والا ورڈ ہے اس لئے میم جو ساکن ہے جزم ہے جزم ہی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہاں پہ میم پہ پیش دے کر پڑھیں گے کیوں کیونکہ یہ علف لام ہے المدرس پہ جیسے یہاں پہ بتایا گیا کیا تم نے حامد کو دیکھا کیا تم نے مدرس کو دیکھا یہاں دیکھے کیا تمہارے لیے یہ گھر ہے یعنی کیا یہ گھر تمہارا ہے تو میم پہ جزم ہے تو جزم ہی رہے گا لیکن یہاں پہ پیش دیں گے میم پہ جیسے یہاں پہ بتایا کیوں کیونکہ علف لام ہے میم کے بعد جو ورڈ ہے اس پہ علف لام ہے تو ملا کر پیش دے کر پڑھیں گے اب یہ دیکھیں خراجت آمینتو آمینہ نکلی تو آمینہ پہ علف لام نہیں ہے لفظ آمینہ پہ اس لئے خراجت تا پہ ساکن لیکن یہاں پہ دیکھیں البنت علف لام کے ساتھ ہے تو کیسے پڑھیں گے اس طرح خراجت البنتو تو یہ بہت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر تا ہو اس طرح اور ساکن ہو تو زیر دے کر پڑھتے ہیں لیکن یہاں پہ میم ہے تو میم پہ پیش دے کر من حازل ولدو یہ لڑکا کون ہے یہ لڑکا کون ہے تو من کے بعد دیکھیں ایسا ورڈ ہے جس پہ علف لام نہیں ہے اس لئے نون پہ جزم ہی رہے گا لیکن یہاں پہ دیکھیں من کے بعد ایسا ورڈ ہے جس پہ علف لام ہے اس لئے کیسے پڑھیں گے ایسے منیل ولدو من الولدو نہیں پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے منیل ولدو لڑکا کون ہے یہاں پہ بتایا گیا دیکھیں میم ساکن ہے پلس علف لام لام پہ ساکن ہے تو کیسے پڑھیں گے میم پہ پیش دے کر مل یہاں پہ دیکھیں اگر لمبی تا ہو تو کیسے پڑھیں گے زیر دے کر جو یہاں بتایا گیا اب آگے دیکھیں نمبر ون میں اکل تم الموزائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے میم پہ پیش دے کر پڑھیں گے آگل تم الموزا تم نے کیلہ کھایا یہ ہے جلستم فی الفصل جلستم کو جلستم ہی رکھیں گے کیوں کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جس پہ علف لام ہوں جلستم فی الفصل آپ لوگ کلاس میں بیٹھ گئے یا بیٹھے دخل تم المسجدہ میم پہ پیش دے کر پڑھیں گے کیوں کیونکہ علف لام ہے دخل تم المسجدہ تم لوگ مسجد میں داخل ہوئے یا آپ لوگ فہم تم الدرسہ کیونکہ یہاں پہ ملانے کے لئے علف لام ہے تو یہاں پہ دال میں ملے گا کیونکہ دال حروف شمسی میں سے ہے اور حروف شمسی ہم پڑھ چکے ہیں بوک ون میں پڑھ چکے ہیں فہم تم الدرسہ درسہ تو لام میں یہاں نہیں ملانگے کیونکہ یہ جو لام کے بعد جو دال ہے یہ حروف شمسی میں سے ہے اس لئے دال میں ملے گا فہم تم الدرسہ آپ لوگ سبق کو سمجھا آپ لوگوں نے سبق کو سمجھا فہم تم یہاں پہ تم ہی رہے گا کیونکہ علف لام والا کوئی ورڈ نہیں ہے فہم تم درسل فقہ آپ لوگوں نے فقہ کا لیسن یا فقہ کے سبق کو سمجھا سمعتم الازان تو آپ لوگ سمجھ گئے ہیں تو اس طرح سے آپ پڑھتے چلے جائے سمعتم الازان آپ لوگوں نے ازان سنی ماذا اکلتم آپ لوگوں نے کیا کھایا آلکم ہازہ سیارتو کیا یہکار تمہارے لیے ہے آلکم الکتبو کیا کتابیں تمہاری ہیں یا تمہارے لیے ہیں اور من حاضر رجلو یہ مرد کون ہے من الفتح ہے تو یہاں پہ نون پہ زیر دیکھے من الفتح نوجوان لڑکا کون ہے اور آگے کتابت یہاں پہ ملا کر پڑھیں گے کتابت تالیبت تالیبہ نے درس کو لکھا این المدیرہ مدیرہ کہا ہے تو خراج تل آنا وہ ابھی نکل گئی تو اس طرح سے آپ پڑھیں گے سمجھیں گے اور آگے دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تعمل ما یلی یعنی ایکسرسائز نمبر ایٹ میں کہا جا رہا ہے غور سے آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور سمجھ کر آگے آپ کو استعمال کرنا اس کو گا زربہ پلس ہو ہے تو کیسے ہوا ملانے سے زربہ ہو اس کو دھیان میں رکھے یاد کر لے ذہن میں بیٹھا لے زربہ ہو اس نے اس کو مارا زربہ اس نے مارا ہو کو ملانے سے ہو ہی ہے زربت ہو اس نے اس کو مارا یہ مذکر یہ معنص ہے زربتہ ہو زربتہ ہو ہو کو ملانے سے ہو ہی رہا آپ نے اس کو مارا زربتی پلس ہو برابر زربتی ہی تو یہاں دیکھیں ہو ہی ہو گیا کیوں کیونکہ زیر ہے تو یہ آسان رہتا ہے عرب والے ایسا کرتے رہتے ہیں جس میں آسانی وہ اس طرح کر لیتے ہیں تو زربتی ہی کہنا مشکل ہے اس لیے زربتی ہی پڑھیں گے اس میں اس سیغہ کو آپ یاد کریں جو مونس کا یہ مذکر کا ہے آپ نے مارا اور آپ نے مارا تو یہ مذکر یہ مونس ہے اور آگے زربتو میں نے مارا کیا میننگ ہے زربتو میں نے مارا پلس ہو یہاں ہو ہو ہی رہا اب زربتم پلس ہو ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے تو مین پر پیش دیکھیں گے زربتو مو پلس واؤ بھی بڑھائیں گے پھر ہو لگا گی تو کیسے پڑھیں گے زربتو مو زربتو مو پلس ہو کو زربتو مو ہو آپ لوگوں نے اس کو مارا اس طرح سے آپ یہاں دیکھیں این الطالب الجدیدو نیا طالب علم کہاں ہے تو کہا جا رہا ہے آرائی تمو سوال کر کے پوچھا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے اس کو دیکھا ہو سے مراد یہی الطالب الجدید ہے کیا تم نے ان کو دیکھا تم لوگوں نے این الحیتو ساپ کہاں ہے اقتل تمو کیا تم نے اس کو مار ڈالا قتل کر ڈالا تو ہا دیکھیں ہا ضمیر ہے جو حیہ کی طرف لوٹ رہی ہے یہاں پہ ہو ضمیر ہے جو الطالب الجدید کی طرف لوٹ رہی ہے ہو اور ہا تو الطالب یہ کیا ہے مذکر ہے اس لئے ہو آیا ہے اور الحیتو گولتا کے ساتھ یہ مونس ہے لفظ اس لئے ہا آیا حازہ درسن سہلن یہ آسان سبق ہے افہیم تمو کیا تم نے تم سب نے اس کو سمجھا آئین المدررسون مدررسون یعنی ٹیچرز کہاں ہے آرائی تم ہم کیا تم لوگوں نے ٹیچرز ان کو دیکھا ان کو ہم ان کو مطلب ٹیچرز تو یہاں المدررسون جمع ہے مذکر ہے اس لئے ہم آیا جمع مذکر کی ضمیر تو اس طرح سے آپ یہ پڑھیں گے اور آگے دیکھیں یہ نمبر نائن نمبر نائن میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے جملوں کو پڑھئے زمیر کے ساتھ جو زمیر ہے یہاں دیکھ لیں تو رائی تم ہے رائی تم اور ہم تو کیسے ہوگا تو یہ ہم اگلے پارٹ میں بتائیں گے ہم